یہ جو جس سے آپ کی شادی ہوئی اس کا کیا نام تھا؟ مجھے اس کا نام تو نہیں آتا کیونکہ اس کا چائنیز نام تھا اور بہت مشکل ہے کیا کہتے تھے آپ اسے بولاتے تو ہوں گے آپ شادی ہوئی؟ میں رکھو ہے تو سب نہیں کیا؟ میں آپ کیا بتا ہوں؟ نہیں بتا دیں جو بھی اس کے ہائٹ بہت لمحی تھے ہم سب اسے لمبو بولتے تھے پاکستانی دلہن کے نریات اکاروبار پاکستان کی مجبوری ہے یا جروری ہے یہ سوال ہے پاکستانی دلہن اور چینی دلہ پر پاکستان کے اندر بہت بڑی بحث چھڑ گئی ہے پاکیوں کے دل و دماغ پرمانوں ہاتھ ہوڑا پڑ گیا ہے اب تک تو پاکستانی پاکستان میں رہنے والے الپسنکھیا کھندووں، عیسائیوں اور سکھوں کی نوالک بیٹیوں کا جورن دھرم پریورتن کر ان سے نکاح کرتے تھے بولے تو پہلے اپھرن، پھر بلاتکار اور اس کے بعد اس کا اسلامی کرن یہ دھندہ پاکستانی مسلمانوں کا تھا اور رہے گا بھی لیکن اس بیچ پاکستان کی لڑکیوں کو چینی لپا کر اُرنے لگے پاکستانی مسلمانوں کی بیٹیاں چینیوں کے ہاتھوں بکنے لگیں پاکستانی عیسائیوں کی بیٹیاں پاکستانی ملاؤں کے ہاتھوں لوٹنے سے بہتر چینیوں کے ساتھ جانا پسند کرنے لگیں پاکستان میں توفان سامچ گیا لیکن یہ توفان صرف وقباز تک سمیت ہے ایک ریپورٹ کا نصار ایک چینی کو اگر کوئی پاکستانی ایک لڑکی مہیا کراتا ہے تو وہ چینی پچیس لاکھ تک خرچ کرتا ہے آستن تین ہجار لڑکیاں سالانہ دلہن بنا کر نریات کی جا رہی ہیں اور سات کروڑ پچاس لاکھ پاکستانیوں کی جیب میں آ رہا ہے جبکہ سی پیک کی کمائے تو صرف سینہ اور ستہ کے پاس پہنچ رہی ہے ایک شادی میں قریب پانچ لاکھ لڑکی والوں کو ملتا ہے آستن باقی ان دلالوں کو جو شادی کرواتے ہیں جس میں لڑکی کے چاچا تاؤ ماما جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایک چھوٹا سے انٹرویو دیکھئے پاکستانی لڑکی کا ہے اور پاکستانی ریپورٹر ہی بات کر رہا ہے بہت کوئی سمجھ میں آ جائے گا ماملہ کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ چینی لڑکی آتے ہیں اور یہاں سے لڑکیاں جو ہیں غریب بیچاری ان کو بحلاف اصلاح کر ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں پھر ان کو مختلف جو گنونے ان کے ہیں کام اس پہ مجبور کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن اب یہ سامنے آیا ہے مسئلہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ رشتے کی آفر کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی یہ ہماری ریالٹی میں شادی تھی تو وہاں پہ ہم شادی پہ گئے تھے وہاں پہ یہ سب چائنیز تھے چائنیز کے ساتھ اس کی شادی تھی جس کی شادی پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے پسند کیا پھر جو آنس باتا اس نے ریالٹی میں سے ہمارا نمبر لیا تو پھر ایسے کال کی گھر والوں کو کہ ایسے چائنیز کا رشتہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں ان کو لے کہ گھر والوں نے مجھ سے بات کی میں نے کہا آپ آنے دیں ہم ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں تو جب ملے تو پھر گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کرسچین ہے کوئی فراود تو نہیں آنس نے بولا کہ نہیں یہ کوئی فراود نہیں آنس نے پھر بتایا کہ یہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا رشتہ داروں سے پوچھا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کرسکتے ہیں کوئی فراود نہیں ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں ہم نے تو اپنی بیٹیاں دی ہیں مطلب کی کاروبار چالو ہے پھر آنس نے ہمیں میڈیکل کے لیے بولایا اور پھر آنس نے دو دن بعد بولا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں تو چائنیز چلے جائیں گے پھر چائنیز نہیں آئیں گے گوڑ سے سن رہے ہیں نا آپ لڑکے نے میڈیکل کے لیے بولایا تھا بھائی وہ چینی ہے کوئی رشت نہیں لیتا اور شرط بھی سادھی کرنی ہو تو ابھی کرو برنا دو دن بعد چینی چلے جائیں گے ایک ماہ سے پہلے پہلے ہم نے شادی کرنی ہے دو دن کے اندر میں شادی ہو چکی تھی دو دن کے اندر تو آپ نے آپ کے گھر والوں نے کہا نہیں کہتنی جلدی نہیں ہم کر سکتے میں کہ گھر والوں نے بولا کہ ہم نیکسٹ منت کریں گے تو اتنے جلدی ہم فورڈ نہیں کہہ سکتے اس نے بولا کہ آپ کسی چیز کی Kenya لیں ہم burn کریں گے تو بس ہمیں بیٹی جائیے آپ کی اور کچھ نہیں گھر والوں نے یہ بھی سوچا کہ اتنے جلدی ہم کیسے کریں تو انس نے بہت کچھ بولا کہ نہیں ہم سارا فورڈ کریں گے آپ ہمی سے بیٹی دے دے نا تو پھر گھر والوں کو میں نے بولا کہ آپ کرنے دیں کوئی بات نہیں جو بھی ہوا میری اپنی مجھے سے ہوا کچھ بھی نہیں میرے گھر والوں نے جو جبردستی نہیں کی یہاں بات سمجھنے کی ہے بھائی ماں باپ نے جبردستی نہیں کی کیش دے رہا تھا چینی کہتو رہی ہے نا کہ سارا کرچہ اپھوڈ اس نہیں کیا آپ کے گھر والوں نے جبردستی نہیں کی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح مان گئی آپ نے لڑکے کو دیکھا جی میں نے دیکھا جب مجھے دیکھنے آئے تھے تو وہ تین لڑکے لے کے آئے تھا ایک میرا ہزبن تھا اور دو عورت ہیں انہوں نے بولا کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی پسند کر سکتی ہیں ایک ایج میں بہت بڑا تھا ایک ہم نے بات ہی نہیں کی ایک جس کے ساتھ میرے شادی ہوئی اس کے بارے میں اس نے بتایا پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو گھر والوں نے بتایا کہ یہ پولا کا کام کرتی ہے جو آپ کرتی ہے تو پھر ساتھ اس نے بولا جی لڑکے کا کاسمیٹک کا بزنس ہے تو اس کی ٹانگ میں تھوڑی پرابلم تھی وہ چلنے میں تو اس سے پرابلم ہوتی تھی تو اس کے جو لیپٹ ہینڈ تھا وہ بلکل موو نہیں کرتا تو مجھے شادی کے بعد پتا چلا تو شادی کے بعد جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی اس کے بازو کیا پرابلم ہے اس نے بولا یہ نام کالیج میں باکسنگ کرتا تھا تو ایسے اس کی چوٹ لگ گئی تو ابھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہے گی ٹھیک ہو جائے گا بعد مجھے لڑکیوں نے بتا ہے کہ اس کو فالج کا ٹیک ہو آیا تھا ایک سیٹ سے پیرا لائز اس کی دماغ کی آلت بھی ٹھیک نہیں ہے لو کر لو بات پیسے کے لالچ میں اپاہیج لڑکے مل گیا آپ نے سنا ہوگا نا تین لڑکے ساتھ آئے تھے بھائی گروپ میں چلتے ہیں لڑکی ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے چین میں جتنا دلہن کو شادی کی رسم میں دینا پڑتا ہے وہ پاکستانی بیس پچیس لاکھ تو ہوتے ہی ہیں بھائی پھرین لڑکیوں سے چینی دھندہ بھی کرا آتے ہیں چین میں لے جائے گر بولے تو گھر والی بنا کر لے جاتے ہیں دھندہ کرا آگر روپے اگم آتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ خود فیصلہ بات سے ہیں اور آپ کو شادی کے بعد پھر لاہور آنا پڑا لاہور میں اس نے آپ کو کہا رکھا اور یہ جو جس سے آپ کی شادی ہوئی اس کا کیا نام تھا مجھے اس کا نام تو نہیں آتا کیونکہ اس کا چینیز نام تھا اور بہت مشکل کیا کہتے تھے آپ اسے بولاتے تو ہوں گے آپ شادی ہوئی میں رکھے ہوئے تھے ہم نے کیا میں آپ کیا بتا ہوں نہیں بتا دیں جو بھی اس کی ہائیٹ بہت لمحی تھے ہم سب اسے لمبو بولتے تھے آچھا جی فرض کہ لیجے لمبو آپ کہتے تھے جی رکھا کہاں پہ تھا آپ لوگوں کو وہاں پہ آٹھ لڑکیاں تھیں ایک گروپ میں اور بہت سارے چینیز تھے تین گھر انہیں لئے ہوئے تھے ایک دو گلییں چھوڑ کے تھے اور ایک گلی میں دو گھر تھے اب معاملہ تو صاف ہو گیا نا بھائی آٹھ لڑکیاں تھیں ایک ساتھ لاور میں جو پاکستان کے الگ الگ جگہوں سے لائے گئی تھیں اور بھی از لے خرید کر مانا کی پاکستان کنگال ملک بن گیا ہے لیکن بیٹیوں کو بیچنے والا ملک بھی بن گیا ہے یہ شرمناک ہے نا پاک ہے جبرن دھر پریورتن کرانے والے پاکستانیوں کو اپنی بیٹیوں کو بیچنا لگتا ہے منجور ہو چکا ہے اور پاکستان میں دلہن کا نریات کاروبار ہو چکا ہے کوئی بھی اندھا گنگا بیرا سمجھ سکتا ہے کہ ایسے لڑکے سے کوئی لڑکی شادی کیوں کرے گی جسے نہ تو اس نے پہلے گئے بھی دیکھا ہے نہ تو وہ اس کی قوم کا ہے یا اس کے ملک کا ہے اور نہ ہی وہ اس کی بھاشا جانتی ہے اور زلیل کرتا تھا مجھے مارتا بھی ہوتا تھا اور مجھ سے پاسپورٹ بھی چھینے لگیا تھا کہ تم نہیں پاکستان جاؤ گی میں خرید کے لے کے آیا ہوں اب تم سے پیسے پورے کروں گا کتنی دیر میں انہوں نے کہا کہ اب آپ کو چائنہ لے کے جائیں گے پاسپورٹ وغیرہ بن گیا تھا میرا آئی ڈی کار اور پاسپورٹ بن گیا تھا میری پولیس رپورٹ اور کورٹ میں بیان رہتے تھے اس کے بعد میرا ویزا آنا تھا جاتے جاتے پاکستانی دلہنوں کی بکری سے ہونے والی کمائی کا بیورہ بھی سن لیجئے انہوں نے یہ پیسے کے لالچ میں آکے یہ کام کرنا شروع کیا کتنے پیسے لیتے ہیں شادی کروانے کے پچاس ہزار سے ایک لاکھ رپیہ رشتے کا اور پادری جو ہے وہ نکاح کرنے کا ایک لاکھ رپیہ پچاس ہزار میں جہاں پہ بھی ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے یہ کرتے تھے اور پھر کچھ مسلم لوگ ہیں جیسے ریٹائی ڈی ایس پی پریز بات کا بیٹا ہے انس بات وہ اس گینگ کا سرگنا تھا اور سلام آباد میں شوائنگ اور ابھی ایک فی ہے بندہ وہ بھی کام کر رہا ہے اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو کافی لوگ انوال ہوتے گئے اس میں کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے لالچ کیا دیتے تھے چائنہ لے کے جانے کا لالچ تھا بڑی بڑی زبردست اٹریکشن دیتے تھے جب رشتے کے لیے جاتے تھے موبائل فون پہ بڑی زبردست کوٹھیوں دکھانی فیکٹریوں دکھانی ماں باپ کو کہنا کہ یہاں پہ سی پیک کے لیے یہاں پہ فیکٹریوں لگیں گے گھر خرید دیں گے ان گھروں کے اور ان فیکٹریوں کے مالک آپ ہوں گے سارے رشتے دار آپ کے سیٹ ہو جائیں گے آپ بھی سیٹ ہو جائیں گی اور لڑکی جب وہاں چلے جائے گی اگر آپ کہیں گے تو وہاں سے آپ کو پیسہ بھی بھی بھیجتی رہے گی اور بڑا بڑے زندگی کے بہت زیادہ سوہنے خواب جو یہ دکھاتے تھے اب غریب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں پھر لڑکیوں کو مہنگے موبائل سب سے پہلے مہنگا موبائل لے کے دیتے تھے پچاس ہزار تک کا جو موبائلات کا جو ہے وہ دینا لڑکی کو اور اس میں گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیتے تھے بات چیت کرنے کے لیے